موسیقی 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 کاری مرچیں ہمارے پاس 1� teaspoon salt half teaspoon میں اس میں ایٹ کروں گی چیز تو میں نے چردر چیز لیا ہے 2 تیبل سپون کے برابر یہ اوپچنل ہے اگر آپ لوگ کے پاس ہو تو ایٹ کر دیئے گا نہ ہو تو نہ بھی ایٹ کریں ویسے ہی بہت مزیدار بن جاتی ہے پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی میونیز تو میونیز میں اس کے اندر ایٹ کروں گی تقریبا 3 تیبل سپون کے برابر اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے بس اچھے سے مکس کر لیا ہے تو ہماری فیلنگ ریڈی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی کچھ بریٹ کے سلائس تو بریٹ کے سلائس لے لیے ہیں اس کے ہم کورنرز جو ہیں وہ کٹ کر لیں گے پھر جو فیلنگ بنائی تھی اس کو ہم اس کے اوپر اپلائے کریں گے اچھا سا موٹی سی آپ نے thick layer لگانی ہے اس کے اوپر اس طرح سے بس آپ لگا دیں اور یہ بہت آسان ہے بہت جلی سے تیار ہو جاتی ہے اچھے سے thick layer لگا دیں اس کے بعد جو دوسرا سلائس ہے اس سے ہم اس کو کور کر دیں گے اور ہاتھ سے اچھے سے پریس کر دیں پریس کرنے کے بعد اس کے ہم پیسز کر لیں گے تو اس کو میں چار جسوں میں ڈیوائیڈ کر لوں گی اس طرح سے ہمیں ساری بریٹس کو اس طرح سے بنا کے رکھ لوں گی تو یہ دیکھی تیار ہو گئے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوں گے انڈے تو انڈوں کو میں نے پھیٹ لیا تھا اور اس کے اندر ہم اس کو ڈپ کریں گے اس کے اوپر لگائیں گے بریٹ کرمز اور اس کی ہمیں ڈبل کوٹنگ کرنی ہے بریٹ کرمز لگانے کے بعد دوبارہ سے ہم انڈے میں اس کو ڈپ کریں گے ایک پیس کو اور دوبارہ سے ہم اس کے اوپر بریٹ کرمز لگا دیں گے اور اسی طرح سے میں سارے جو بریٹ کی پیسیس ہیں اس کو میں ریڈی کر کے رکھ لوں گی یہ دیکھئے تو سارے پیسیس میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب اس کو ہم فرائے کر لیں گے شیلو فرائے کریں گے اس کو ہم میں نے پہلے سے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس سارے پیسیس میں اٹ کر دوں گی اویل کے اندر ایک طرف سے جب اچھا سا گولڈن براؤن کلر آجے گا اس کے بعد اس کو ٹرن کر کے ہم دوسری طرف سے بھی فرائے کر لیں گے یہ دیکھئے اب اس کو میں نکا لوں گی یہ فرائے ہو گئے اچھی طریقے سے تو یہ دیکھئے اس کو میں نے سرف کیا ہے کیچپ کے ساتھ اب کسی بھی سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اوپر سے بہت اچھے سے کرنچی ہوتے ہیں اندر سے سوفٹ ہوتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں چائے کے ساتھ اس کو آپ انجوئے کر سکتے ہیں شام کی چائے کے لیے بالکل آئیڈیا ہے یہ ریسپی اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا ضرور کیسے لگی آپ کو یہ ریسپی اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنس کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ